اسلام علیکم میں ہوں نویت کرشی اور آپ لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پلاتفارم انکیو ہفٹی ون اس وقت موجود ہوں میں ڈاول نیم کے اوپر اور ایک میجر اور کومن میسٹیک جو ہے مارے نئے شکاری کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں جو بگنرز ہونا ان کی جو بیسک میسٹیکز ہوں وہ دور ہو جائیں اس وقت میرے پاس راڈ لگاوا ہے ایک بھائی صاحب کا میں اپنا سمان لے کر نہیں آیا ہوں میجر میسٹیک نظر آئیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں آئیے در پاس آئیے گا آجیں پاس اب میں نظر آؤں یا نہ آؤں یہ دور سے جائیں یہ راڈ ہے یہ انہوں نے اس کی ریل پیچھے رکھی ہوئے اور یہ دور ہے اس کے اوپر سے جا رہی ہے اگر دانہ لگتا ہے بڑے سائز کا مجھے دو ڈائی کے لوگا بھی لگتا ہے تو یہ یہاں سے اب زگڑ کھا کے کٹ جائے گی اس کو رکھنے کا جو پراپر طریقہ ہے وہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پار راڈ ریسٹ ہونے چاہیے اور اس رنگ سے پیچھے اس طرح سے راڈ ریسٹ لگا ہونا چاہیے اب جب مچھلی لگے گی وہ ہک کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ رنگ پھج جائے گا اگر یہ راڈ یہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا آپ ریسٹ یہاں یہاں کہیں بھی لگائیں گے تو جو ریسٹ ہے وہ آپ کی راڈ کو روک نہیں سکے گا بڑا دانہ جب لگتا ہے وہ پوری طرح سے جھٹکہ مارتا ہے تو سب سے پہلی بات تو دھگنرز کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی راڈ لگانا ہے راڈ سٹینڈ لگانا ہے اس والے رنگ سے آگے ایسے لگانا ہے اب ہم اگر کسی ایسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار جیسے یہ موجود ہے ہمارے پر نہیں ہے سٹینڈ نہیں لگ سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے راڈ کو اس طرح سے لگانا ہے اور بیل کو اتنا ڈھیلا کر دینا ہے کہ جب مچھلی کھیچے تو وہ ایزی لی جائے اب وہ یہ موجود ہے ڈھیلا کر دیا ہے یہ پراپر طریقہ ہے راڈ کو لگانے کا اور اس کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے بیل دھیلی کیلئے جب آپ نے ہک کروانا ہے مچھلی کو دھانے کو ہک کروانا ہے تو یا آپ نے دور پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یا آپ نے بیل پہ ہاتھ رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ہک کروانا ہے امید ہے کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو بگنرز مین مسٹیک کرتے ہیں وہ ختم ہوگی ہوگی انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس کے ساتھ انوید پریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ